کرکٹ کا بخار ایک سو چار ایشک اپ کا رنگ رنگ میلا سری لنکا میں جاری شایقی نے کرکٹ نے بابر آزم اور شاہین آفریدی کو فیورٹ قرار دے دیا شایقی نے کرکٹ کا کہنا تھا کہ پاکستان اور انڈیا کا فائنل ہو تو زیادہ مزا آئے گا آئیے دیکھتے ہیں نظام ٹی وی کے پریگرام عوام کی آواز میں انکر رضا فرید کے ساتھ اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں نظام ٹی وی اور میں ہوں آپ کا مزبان رضا فرید ناظرین آج ہم لاہور کی سڑکو پر نکل پڑے ہیں یہ جاننے کے لیے کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایشیا کپ کا رنگا رنگ ملا سری لنکا میں سجا ہوا ہے اس پر ہم بات کریں گے لوگوں سے اور آج پاکستان اور سری لنکا کا میچ بھی ہے جو کہ ڈھائی بجے سٹارٹ ہوگا پاکستانی وقت کے مطابق اور اس پر بات کریں گے کہ پاکستان فائنل میں پہنچ پائے گا یا نہیں پہنچے گا اگر آج کے میچ پہ یہ ڈیسائیڈ ہو جائے گا کہ پاکستان فائنل میں پہنچے گا یا نہیں ان کے کیا جذبات ہیں اس پر کہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان انڈیا کے جب بھی میچ ہوتا ہے اس میں ایک برپور جذبے اور جوشت جذبے سے عوام دیکھتی اور اس میں ایموشنل فیلنز یہ سب کچھ مطلب ہوتا ہے عوام کے جو جذبات اور ایسا ساتھ اس میں ہوتے ہیں اور ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں آج ہم اسی حوالے سے بات کریں گے کہ ان کا فیوریٹ کھلاڑی کون ہے فیوریٹ بولر کون ہے اور پاکستان کو اگر فائنل میں پہنچتے ہیں تو وہ کس ٹیم کے ساتھ فائنل میں دیکھنا چاہتی ہیں ہمارے ساتھ شاہدین ہے کہ ایک مجود ہے ان سے ہم بات کرتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں ایشا کپ کے بارے میں اور پاکستان کی ٹیم کی پرفومنس کے بارے میں اسلام علیکم صرف علیکم صرف صرف کیا حال آپ شاہد انجھا بات کریں کیا تو آپ پاکستان کی ٹیم کی پرفومنس کے بارے میں کچھ بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کی ٹیم کی پرفومنس اتنے اچھا ہے کہ فائنل کھیل پائی گو راج پاکستان سری Langka کا میچ بھی ہے پرفومنس تو ان کی بہت اچھی تھے ما شہلالہ پہلے سے لیکن ایک مائن میں بالک ہو بھی جاتی کبھی کبھی تو ایسے ہمیں برا نیون کو کہنا چاہیے لیکن اچھا کھیل رہے ہیں اچھا پرفارم کر رہے ہیں ایک آدھے میچ میں ہو جاتا ہے تو مید ہے انشاءاللہ فائنل کھیلیں گے اگر میچ بارش کی وجہ سے ڈراف گرا نانا ہوا تو انشاءاللہ کھیلیں گے مجھے بتائیں کہ آپ کا فیوریٹ بیٹس من کون ہے پاکسن کی ٹیم بیٹس من بابر آزمی ہے تکریم بہت ساری ہیں لیکن ساری اچھے کھیل دیا لیکن بابر آزم فیوریٹ ہے ایک چیز اور ہے کہ جو پاکسن کے بینچ پر بولر بیٹھے ہیں جیسے جونیر ہے نسیم جونیر ہے اس کے علاوہ اور بولر ہیں زمان خان ہے فہیم اشرف ہے تو ان کو موقع دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے نہیں ہے بولر اچھا پرفارم کر رہے ہیں ماشاءاللہ سے اگر دیکھا جائے تو اچھا پرفارم کر رہے ہیں اگر میچ میں ہو جاتا کوئی بات نہیں آسی آپ کہا جاتے ہیں پاکسن تو آئی ہو کہ پہنچے گا فائنل میں ساتھ انڈیا ہوگا تو مزا نہیں آئے گا انشاءاللہ بہت مزا آئے گا اللہ خیار کرے دیکھیں گے تو مزا آئے گا انشاءاللہ ان کی ٹکر کا مزا ہی اپنا بھائی دیکھیں میں نے میچ بڑے شوق سے دیکھتا ہوں تو میری خواہش ہے کہ انڈیا پاکسن کا میچ ہے جب خوب دھومتڑکہ ہوتا ہے لوگ بڑا انجواہے کرتے ہیں مزا کرتے ہیں ایک وہی تو میچ دیکھنے والا ہوتا ہے ویسے میرا فیورٹ بولر جو جا رہا ہے آج کل نسیم شاہ ہے اور دوسرے بھی ٹھیک بولنگ کروا رہے ہیں ٹیم اے وان ہے لیکن اوکے کہتے ہیں جب کھیلتے ہیں تو ایک رین میں خارنا تو ہوتا ہی ہے میچ کو انجواہے کرنا چاہیے خارنا جیزنا تو مقدروں کی بات ہے نسیم شاہ کا فیورٹ بولر ہے اور بھی بولر ہیں پاکستان کے جیسے کہ شاہین فریدی ہیں اور آرس رووف ہیں زمان خانہ یہ بھی بولر اچھے ہی ہے ہمارے ہاں جی اچھے جا رہے ہیں ہر ایک ہی اپنی کار کرتے ہیں ہر ایک نے میند کیا لیکن سیم شاہ جو آپ فیورٹ جا رہا ہے میرا بیٹس من کون سا فیورٹ آپ کا بیسٹ من جو اچھے رنز میں ہے وہ بیسٹ من ہے میرا تو بابر آزم ہی جا رہا ہے ایشہ کب جا رہی ہے تو آپ کیا کہنا چاہیں گے پاکستان کی پروفرمنس کس طرح جا رہی ہے اور بابر آزم کے اچھے کبتان ہی کہہ رہے ہیں آپ کی حال میں میرے حال میں بابر آزم ایک بہت اچھا کیپٹن ہے اور اچھے پلئر ہونے کے ساتھ اچھا کیپٹنسی ہے لیکن جو ٹیم کا کانفیڈنس ہونا چاہیے دوسرے میج میں انڈیا کے خلاف وہ میج کانفیڈنس نہیں تھا تو اس میں امپروومنٹ ہونی چاہیے تو انشاءاللہ پاکستان وین کرے گا اور فائنل میں انڈیا کا مقابلہ جو پاکستان نے جو پچھلے میج میں جو کیا ہے وہ اچھا تو نہیں اکھیلے ہیں تو ہر آدمی جو شکین اکھیلے دیکھنے کا وہ اسے یوسی ہوا ہے تو باقی انشاءاللہ آگے جائیں گے فائنل میں انشاءاللہ دیکھیں گے کیا بنتا ہے جی فیوریٹ بیٹس مین کو فیوریٹ بیٹس مین بابر آزم اور بولر بولر شہین فریدی جی ناظرین جیسا کہ آپ نے دیکھا پاکستانی عوام بڑی پرجوش ہے پاکستان کو فائنل میں دیکھنے کے لیے اور برپور دعائیں کر رہے ہیں اور لوگ بڑے پرجوش نظر آ رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا کا فائنل میچ ہو اور ہم انڈیا سے پچھلے میچ کا بدلہ بھی لے سکیں اور لوگوں نے شہین فریدی اور بابر آزم اور نسیم شاہ کو اپنا فیوریٹ قرار دی ہے اسے کے ساتھ اجازت دیجئے اپنے میزبان رضا فرید کو اور نظام نیوی کو اللہ حافظ اپنی خدمات بہترین طریقے سے انجام دے رہے ہیں دل کا مرض ہو یا دماغ کا ٹی بی لاحق ہو یا آنکھوں کا مرض جلد کی بیماری ہو یا اندرونی مرض جوڑوں کا درد ہو یا فالج کا مرض یہاں ہر بیماری کی تشخیص کی جاتی ہے یہاں ہے ماہر سرجنز اور جدید تریم آپریشن تھیٹر فیملی پلاننگ اور گائنی کیلئے ایک محفوظ جگہ جہاں ماں اور بچہ دونوں کو انتہائی نگہتاشت میں رکھا جاتا ہے یہاں ہر طرح کے لاب ٹیسٹ ایکس ری سیٹی سکین اور ایم آر آئی کوالیفائید سٹاف کی زیرے نگرانی کیے جاتے ہیں ہم انسانیت کی خدمت دل و جان سے کرتے ہیں اس لیے ہمارے ڈاکٹرز ہر وقت خدمت خلق میں مصروف عمل ہیں رابیہ ویلفیہ ہسپتائر مزید معلومات کے لیے ہمارے کسٹمر کے ایرنمبر پر کال کریں